ویلکم بیک ویوز تو آج کی سیوڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں کہ آپ کو پانچ کام کرنے آپ کی ویب سائٹ پر اگر آپ فرسٹ پوسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ویب سائٹ پر پانچ کام اگر آپ نے کی ہوئے ہیں تو تب ہی آپ کو میرے خیال سے ویب سائٹ پر پوسٹ کرنی چاہیے تو دیکھتے ہیں ابھی ہم اپنی ویب سائٹ دیزائن کر رہے ہیں الہمتی دنیا ڈاٹ کوم تو اگر آپ ویب سائٹ کی دیزائنی کا مکمل کورس دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارا چینل ایچ کیوٹو بھی ویزر کر سکتے ہیں تو یہاں پر فرسٹ چیز کا جو آپ نے دھیان رکھنا ہے دوستو کہ آپ کی ویب سائٹ پر جو فرسٹ پوسٹ کرنی ہے اس سے پہلے کم سے کام آپ کے جو پیجز ہیں فائیو پیجز ہونے ضروری ہیں اس کے بعد دوستو یہاں پر پرائیویسی پالیسی ویب سائٹ کا پیجز ہونا وہ بہت امپورٹنٹ ہے آدھر باریس یوزر آپ کی ویب سائٹ پر کبھی بھی نہیں آئیں گے اس کے بعد دوستو یہ پیج ہونا بہت ضروری ہے ویب سائٹ ویزٹرز ہیں ان کے نہ آنے کی وجہ یہاں پر کلیر کر دیتا ہوں کہ اگر آپ کی پرائیویسی پالیسی ویب سائٹ کا پیجز نہیں ہے تو آپ میری یہ پرائیویسی پالیسی کا پیجز پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو آپ کی ویب سائٹ کا ہومپیج ڈیزائن ہونا چاہیے یعنی کہ آپ کا جو ایک دفعہ ویوز آ چکا ہے ویسٹر وہ آپ کی ویب سائٹ پر دوبارہ بھی آئے جو ایک دفعہ ویوز آپ کا جو ویسٹر ہے اگر وہ چلا جاتا ہے تو آپ کی ویب سائٹ پر بہت زیادہ افیکٹ پڑتا ہے تو تھرلی میں یہاں پر یہ بتانے والا ہوں کہ اگر آپ نیچے فوٹر میں دیکھیں تو یہاں پر پاورڈ بائی ورڈ پریس ہے اپنے لنکس ڈالنے وہ کیسے ڈالنے ہیں ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں کچھ پرپر سیٹنگ سے اس کے علاوہ اگر آپ گوگل پر جائیں تو یہاں پر گوگل کا ایک سپیسیفک لوگو ہے ہار ویب سائٹ کا اپنا لوگو ہوتا ہے اسی طرح آپ کی بھی ویب سائٹ کا ایک پر پر لوگو یہاں پر لگا ہونا چاہیے تو یہ پانچ چیزیں ہیں اگر آپ یہ اپنی ویب سائٹ پر کر چکے ہیں تو آپ اپنی first post کر سکتے ہیں اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی ویب سائٹ کو کیسے ڈیزائن کر سکتے ہیں کیسے بنا سکتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں دیکھئے آپ کو full course ملنے والا ہے جس میں آپ سیکھیں گے کہ آپ اپنی ویب سائٹ کو سٹیپی سٹیپ properly کیسے ڈیزائن کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی بھی آئیڈیا نہیں ہے آپ کوئی بھی لہنگو نہیں جانتے ہیں تا بھی آپ اپنی ویب سیٹ کو فری میں ڈیزائن کر سکتے ہیں دوستو